اسلام علیکم میں نکسار صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ رہے ہیں جیم اتھینٹی ریکشن یوٹیوب چنل آپ کا ہمارے اس چنل پر دل کے اطاع کرنے سے بلکم اگر آپ دنہیں چاہتے ہیں اس طرح ریکشن ویڈیو تمہارے چنل سبسکرائب کر رہے ہیں تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہمیں آج راج نہیں ہوگی کہ ویڈیو ویڈیو کی ٹٹل ہے پاکستان شوق مرک و بھارت کی دنیا ہمیں نوٹو دے اور ہم دنیا کی حفاظت کریں اور کسی نہ کسی طریقے سے دنیا کو اس مشکل سے نکال مطلب ہے کہ بھارت کی مقابلے میں آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں میں ان کی وجوہات میں نہیں جانا چاہتا ہوں لیکن آپ اپنی حسیت دیکھ لیں بھارت کی مقابلے میں اور بھارت کی حیثیت آپ دیکھیں تو وہ مطلب ہے کہ دنیا میں جو ممالک ہیں وہ پھر بارد کی طرف ان کا جھکا ہوگا وہ ایک مستحکم ملک ہے وہ ایک مادار ملک ہے وہ ایک بڑا ملک ہے وہاں پر دہشت گردی نہیں ہے تو اگر وہ کہتا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی ہے تو پاکستان میں دہشت گردی ہے دنیا کو دکھ رہی ہے کہ یہاں پر دہشت گردی ہے اس دن اسلامباد میں کچھ دمکہ ہوا ہے وہاں کیا مطلبہ کیسے ہیں مطلب ان کے برینڈز ہے نا پاکستان میں دوائیاں ہیں بہت ساری بہت ساری چیزیں ہیں تو وہ جو وہ اسی صورت میں یہاں پہ ہیں کہ جب آپ ان کو ڈالرز کے اندر وہاں پے کریں گے تو ایک بلین ان کا ان کو دینے ہیں تو چار بلین سے کچھ بلین زیادہ آپ کے پاس ہیں اور اس میں اگر آپ نے فیصلہ کیا کہ ہم نے یہ سیکیورٹی کے اوپر آپریشن کرنا ہے آہ کامیگ آپریشن یا کسی بھی طرح سے تو اس کا پیسہ کہاں سے آئے گا اس کا کوئی پلین نہیں ہمارے آرمی چیف نے پشتے دفعہ جو سابقہ آرمی چیف ہیں انہوں نے ٹھیک بات کی تھی کہ جی اکنومکس پہ جانا چاہیے جیو پولٹس سے نکلنا چاہیے میں ذرا تھوڑا سا اس کی اوپر ذرا میری رائے مختلف ہے بھارز کے ساتھ ہمارے تعلقات مینیج ہو سکتے ہیں وہاں پر ایک سیولیز گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ آپ کے تعلقات مینیج ہو سکتے ہیں ہمارے تعلقات افغانستان کے ساتھ جو ہیں وہ بہت کمپلیکیٹڈ ہیں اور ہمارے اس وقت جو تمام جتے بھی مسائل ہیں وہ افغانستان ان کا مرکز ہے کہ اگر ہمارے معاشی حالات ایسے ہی خراب رہے تو ویسٹ کہے گا کہ نیوکلئر اساسے اپنے جو ہیں وہ ہمیں رول بیک کرو یا ہمیں گروی رکھو پھر ہم تمہیں بیل آؤٹ معاشی طور پہ دے گی تو بڑی خطرناک یہ کوئی زندہ معاشرہ تو نہیں ہے مگر ایسا بھی گیا گزرہ نہیں ہے ایسا کہ اپنا ایڈمی پروگرام کوئی اپنا دے دے گا خدشہ تو ہیل بہت نہیں ظاہر ہے اگر آپ اتنے ہی ویک ہو جائیں تو خدشہ تو لاکھ ہوں گے لیکن مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہوگا تو پھر کوئی سرسلامت تو نہیں رہے گا انفوچلیٹی انڈیا نے یہ کیا ہے کہ پاکستان کے جو دو تین کرٹیکل نیشنل انٹریس ہیں چاہے وہ کشمیر ہو نیوکلئر ہو انٹرل سیکیورٹی ہو اس کو اس نے ایسا نیریٹیو بنایا کہ پاکستان کو اپی سینٹر آف تیررزم کہا جائے جس کے ذریعے کشمیر کی ازادی کی جو تحریک ہے اس کو بھی تیررزم گردانہ جائے دوسرا یہ کہ پاکستان کو ایک ارسپونسیبل سٹیٹ کے طور پر دکھایا جائے انسٹیبل سٹیٹ کے تاکہ یہاں پہ انویسمنٹ نہ آئے اور تیسری چیز کے آپ کے ایٹمی ہتھیاروں کے حوالے سے تو تینوں آپ کے جو نیشن انٹریس ہیں نیشن سیکیورٹی انٹریس ہیں اس کو انڈیا ہٹ کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے اس لیے آہ نوٹ ویٹ سٹینڈنگ کے یہ جو حالیہ جھڑپ ہوئی آہ اپوائے متحدہ میں آہ اس کے باوجود حقیقت پسندانہ انداز میں پاکستان نے بہت دفعہ کوشش کی ہے انڈیا سے تعلقات بہتر کرنے کی لیکن آپ اگر غیر جذباتی انداز میں دیکھیں تو بھارت کی کوئی بھی حکومت ہو وہ بدستور پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا انسٹیبل کرنا آئیسولیٹ کرنا بدنام کرنے کی اس کی کنسسٹنٹ پالسی رہی ہے جی بلکل زندگی میں ایک مثال لے لے کہ آپ کا اگر کوئی دوست ہے اور آپ سے روزانہ آکھ کے گھر پہ آکے آپ کو اپنے دھکڑے سناتا ہے اور آپ سے پیسے مانگتا ہے تو آپ اس کو اپنے گھر میں نہیں چھوڑے گی اس کے ذات دوستی آپ ختم کرنے کی کوئی جی ختم ہو جائے گی اسے دور کریں گے بلکل پیسے مانگنے جا رہا ہوتا ہے تو یہ مطلب ہے کہ پھر کیا ہے ہماری عزت رہ جاتی ہے اور کون ہماری مدد کرے گا اور کیا ہم وہ کریں گے پاکستان اب افغانستان کے معاملات کے اندر گہرائی سے حصہ لے گا اس کے عوض ہم کو نوٹو ملے گا نوٹو سے ہماری معیشت چلے گی اور ماضی حال کے تمام معاملات ہم بھول لائیں گے اور کوئی طریقہ نہیں ہے آپ کے پاس کوئی وسائل نہیں کوئی فیکٹریہ نہیں کوئی معیشت نہیں کوئی سنت نہیں کوئی تجارت نہیں دوسرا پاکستان کو ریفارمز کے اس وقت اشد ضرورت ہے اور ریفارمز ہر انسٹیوشن میں چاہیے جس طرح ہم اس ملک کو چلا رہے ہیں یہ سسٹینبل نہیں ہے تو ہمیں ریفارمز چاہیے ہوں گے آپ انڈیا میں دیکھ انہوں نے ملٹری ریفارمز کیے ہیں وہ بڑے ہی دور رس اس کے نتائج ہو سکتے ہیں تو آپ نے اس کو بہت کرنا ہے تیسری بات ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے دہشتگردی آپ نے ایک فوراں اس کا ایک 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 ایکشن پلان ہونا چاہیے کہ ڈومیسٹک کس طرح آپ اسو کنٹرول کرتے ہیں اور افغانستان کے ساتھ آپ اپنے تعلقات کس طرح مینج کر سکتے ہیں کہ اس کو اس خطرے کو کم سے کم کیا جائے اگر دہشتگردی اس طرح اس طرح جگراف جو چل رہا ہے جو ٹریجیکٹری چل رہی ہے اگر یہ دہشتگردی چلتی رہی ہے تو اگر باقی تمام چیزوں کو آپ بھول جائے پاکستان جو ہے وہ تباہی کی طرف جائے گا سچی بات کریں حالات وہاں خراب ہو رہے ہیں نوٹو ہم کو ملے گا یا نہیں ملے گا ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہیں کہ وہاں حالات خراب ہو گئیں ہم ان کا مقابلہ کریں گے مقابلہ کریں گے کچھ نہ کچھ تو ملنا چاہیے دیکھیں علی بھائی دنیا تبدیل ہوگی ہمیں یہ سمجھنا چاہیے اور وہ ماضی اگر ایسی بات ہے جو کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایسی بات ہے پاکستان کے ہم شدید معاشی بہران میں بھی ہیں بہت ساری چیزیں میں ہیں لیکن اس کے باوجود اب کافی اتک لوگوں کو یہ سمجھ میں آگئی ہے کہ وہ پرانی گسی پیٹی چیزیں نہیں چلتی یا میڈیا کا بھی دور اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز کا ادراک ہے ہر ایک لیول کے اوپر اور انشاءاللہ اس طرح سے میڈیا میں تو معاملات کو دبا دیا گیا نا دیکھیں یہ بات تو آپ واقف ہیں آپ کے بین الاقوامی خبروں کے اندر پاکستان پچھلے دو ہفتوں سے چل رہا ہے جس کی وجہ قطعی معیشت اور سیاست نہیں ہیں آپ کو بتا ہے ایک بہت بڑا دہشتگردی کا واقعہ پاکستان کے اندر پیش آیا جس نے بین الاقوامی اور مقامی طور پر لوگوں کی آنکھیں کھول کے رکھ دیں کہ دہشتگردی ابھی بھی اس ملک میں اپنا سر اٹھا رہی ہے اور پنپ رہی ہے اب اس کو روکنے کی ضرورت ہے جس کے اوپر شدید قسم کا رد عمل ہمارے ہاں مختلف جسے کہیں ہلکوں سے آ رہا ہے it is a reality آپ کیوں آوائٹ کر رہے ہیں آپ نے تو میڈیا کو دبا دبو کہ پاکستان کے اندر یہ خبر بار ہی نہیں نکلنے دی لیکن انٹرنیشنل نیوز کے اندر تو یہ ہیڈ لائن رہی ہے نا آپ چاہے نہ چاہے آپ کی مرضی ہے لیکن علی بھائی اگر ایسی بات ہے تو ہمیں میڈیا کے پلیٹ فارم سے اور جو دوسرے پلیٹ فارمز ہے وہاں سے یہ آواز اٹھانی چاہیے جو کہ پرسنلی طور پر میں میری ضائع سوٹسی مختلف ہے لیکن اگر ایسی آواز آ رہی ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں یہ اس آواز کو دبانا چاہیے کہ ہم ماضی کے گسی پٹی اور فضول اور فرسودہ اس طرح کی پالیسز پر آپ ہم عمل پیرا نہیں ہو سکتے اگر آپ نے پاکستان کی معیشت کو صحیح کرنا ہے تو وہ دوسروں کی بربادی کے بغیر بھی ہو سکتی ہے آپ ہمیں انٹرسپیکشن کرنی پڑے گی ضروری نہیں کہ ہم کہیں پہ آگ لگائیں اور اس آگ کو بجانے کے چکر میں ہم اپنے لیے وہ خود اپنی بربادی پر طلاع ہو تو ہمارا کیا قصور ہے ہم تو اسے برباد ہونے سے بچا رہے ہیں اصل میں جو میں جس بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں جس کے اوپر شاید کم لوگ ابھی ڈسکس کر رہے ہیں اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ پاکستانی عوام کے ساتھ جیسے پہلے بہت دفعہ ہاتھ ہو گیا پھر اب کی دفعہ بھی ہاتھ نہ ہو جائے کہ دیکھیں آپ نے پچھلے چند دنوں میں سنا ہوگا کہ بہت سارے ہمارے دوست ہیں ہمارے جو کرنسی سے جو ڈیلر یا جو دوسرے لوگ ہیں معیشہ دان بھی ہیں کچھ اور کچھ اور یوٹیوب بلاغر یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو ڈالرز ہیں وہ سمگل ہو رہے ہیں افوانستان میں پاکستان میں بہت ساری چیزیں سمگل ہو رہی ہیں نو ڈاؤٹ پاکستان میں بہت ساری چیزیں ہمارا لائیو سٹاک بہت ساری چیزیں سمگل ہوتی ہیں ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ پاکستان کی یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے جو جرنیل ہیں انہوں کے وہ پالتو کتے ہیں وہ ٹی ٹی پی کے لوگوں انہی کے پالے ہوئے انہی کے ٹکڑوں پر پلے ہوئے انہی کی ٹریننگ لے کر اب انہی کو سامنے ہو رہے ہیں اور انہی کو سامنے نہیں ہو رہا ہے یہ بڑا پچیٹا گائم گائم پلان ہے یہ ہمارے عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آنے والا منظور پشنی کی باتیں کو بھی سنیں تو پتا چلتا ہے کہ یہ خود ہی پیدا کرتے ہیں اب کیا ہوگا اب کیوں وہ پاکستان میں یہ حملے بڑھ رہے ہیں کیونکہ پاکستان اب معاشی بہران طرف جا رہا ہے بلکہ ہو چکا اب معاشی بہران کی فارق کے قریب ہے اب کیا کریں پاکستان میں حملے کروائیں گے پاکستان کی جو قیمتی جانوں کا زیاہ ہوگا اور ہم کیا کریں گے کٹورا لے کر پہنچیں گے یو ایس اے کے پاس اور یہ کہیں گے ہمیں دش گردی کے خلاف پیسے چاہیے ہمیں پیسے بھائی ہم تو باتیں کرتے تھے کہ ہم بھی باتیں کرتے ہیں آپ کے سامنے ہمیں ویڈیو دیکھی ہے تو سارے جو ہمارے انکر انہوں نے بھی کھل کے بتایا کہ اب جنگ ہوں گی اور ہمیں نوٹوں ملے گا نوٹوں ملے گا تو یہ باتیں کھلی اب نہیں بند نہیں رہیں گی کہ آپ ایسی باتیں نہیں کر سکتے کہ کسی پر حملہ کر کر اور نوٹوں لیتے رہیں اور ہماری عوام سوتے رہیں ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں ہم قربانیاں دے رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں اور ہمارے تو یہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے لئے کتنی ہم قربانیوں دے رہے ہیں لیکن یہ نہیں پتا کہ انٹی ٹی وی پی کے جدہ شگردوں کو بنانے والا کون ہے یہ نہیں پتا انٹی ٹی پی کو پچھے سے سپورٹ کرنے والا کون ہے یہ نہیں پتا اس ٹی ٹی پی کے مارنے والوں کو یا ان کے خلاف جن کرنے والوں کو کتنا فائدہ ہوا ہے یہ کبھی کس نے سوچا کسی نے بھی نہیں سوچا اب اب دینی رہا امریکہ امریکہ اعلان نہیں کیا کہ پاکستان اگر ہم سے مدد چاہے تو ہم آپریشن کر سکتا ہے غانستان میں ٹی ٹی پی اب ہوگا کیا پھر وہی ہمیں امریکہ نے یہ کال کی ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ میں ہمیں بھر پر بھر ہوا ہے کہ ہمیں اگڑے تو ہمیں اس لیے تو میں کہتا ہوں یہ حملے تیز ہوئے تیز ہوئے ہنجی یہی وجہ ہے یہ وہ ہمیں اچھا پھر وہ نکلے کیوں تھے ادھر امریکہ جو والد ہے او یار وہ کہتے تھے کہ ہمیں اپنا مقصد مکمل ہو گیا اور آپ کیوں کہ ان کو ادھر ایک بھی اور مقصد تھا جو اس کی حکومت ہے نا اس کی عوام امریکہ کی اس کا بھی پریشر تھا کہ ہمیں اس جنگ سے نکلنا چاہیے اور اس لیے اس کے جو صدر ان کو ٹریلینڈ آف ڈالر انڈھو تھا اور ان کو لگے ہیں لگے ہیں جس کی وجہ سے ان کو اس جنگ سے مجھنا پڑھا ہے میجر صاحب بات کرتے ہیں کہ اتنا اتھیار ہر چیز وہ جہاز پتہ نہیں ملین کے کتنی کے وہ چھوڑ کر چلے گے ہر چیز وہ چھوڑ کر چلے گے تو پھر میں اس کا آنا ادھر تو میں کہتا ہوں یہ تو پاکستان کو میں کہتا ہوں ایک نا پانگل سا انہوں نے سمجھا ہے کہ یہ ہمارے اشاروں پر چلتا ہے تو وہ چل بھی رہے ہیں کہ بھی امریکہ کہنے پر آپ دیکھیں گورنمنٹ کی بنائی ہوئی ہے آپ نہیں پتا امریکہ کی بنائی ہوئی ہے اور جب نیکسٹ بھی یا ضائع اچھا ہمیں ضرورت تھی پیسوں کی ضرورت تھی تو ہمارے شباز شریف کو پیسے نہیں ملے رہے تو جو ہمارے آرمی چیز صاحب ہر ملک میں گئے تھے کہ بھئی ہمیں امداد کی ضرورت ہے اور ہمیں پیسے دیے جائے یہ پہلی بار دیکھا ہے ہم نے کہ جو ہمارے آرمی چیز ہیں وہ ہمارے وزیراعظم کو امداد نہیں مل رہی وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ٹیر ہونا تھا اس کو ڈالر چاہیے تھے پاکستان کا خزانہ تو بلکل کھاڑی ہے وہ خود اپنے لیے گیا تھے پاکستان کے لیے نہیں جائے تھے اس کو پتا تھا کہ میں نے ٹیار ہونے والا ہوں اس کا پتا تھا مجھے سوال آیا ہم نے اس کو کیا جروح تھی کس کے سامنے اپنی جگہ بھیک مانگنے کی پتا تھا میں نے ٹیار ہونے میں جاگے اب اچھا ایک اور ہوتی خبر سنی کہ ایک جزیرہ خریدہ ہے کسے آئے نیجر نے جرنیل نے ہمارے نے خریدہ ہے سلیم آسم باجوا کویا سلیم باجوا کس طرح کا نام ہے جو ہمارے فی پیک ہے سلیم باجوا انہوں نے پورا جزیرہ بیلگی میں خرید لیا بھئی ایک فوجی ہاں جی جزیرہ خریدہ ہوا ہے آپ اتنے کہاں سوڑا تو ایک جو اس کا عام سا فوجی بھی جزیرہ خرید سکتا ہے تو بھئی وہ تو یار یہ کھچڑی ہے اور یہ جب تب پتی رہ گئی ہو دا عوام کو بے وکوف بنا کر یہ فوجی آپس میں بندر بانٹ کر کے کھاتے رہیں گے اور یہ سیاست دان بھی ان کے ساتھ ملیوں میں اندر سے سارا کچھ ایک ہی ہے یہ ایک ہی تھالی کے چٹے وٹے ہیں یہ سیاست دان اور یہ آرمی تمہارا بھائی تمہارا تو یہ مطلب کہ ہم ایسے پیسٹے رہیں گے اور ایسا ہی ہماری پیسٹے رہے گا کیا ہم پیسٹے رہے جائیں امران خان صاحب کو اقتدار میں لانے والی آپ کی آرمی تھی اور آپ جو لے کر آئے شباشی کو وہ بھی آرمی ہاں ہر حکومت جو ہے وہ آرمی ہی ہماری لاتی ہے کہ یہ کوئی نئی بات ہے اگلے سالوں میں پاکستان خبریں چل رہی ہیں کہ ڈیفالٹ ہو جاتا ہے ڈیفالٹ ہونے کے بعد جو ہمارے احساس آئے ایٹمی احساس آئے بہر کی کنٹری کہتی ہیں کہ بھی آپ ہمارے پاکستان ختم ہو جائے گا اور پاکستان ختم ہو جائے گا پاکستان تو ختم ہو جائے گا پھر تو یہ رونا ہے جو آپ آپ کو دیا جاتا ہے کہ یہ کلمے کے نام پر بنا یہ رمضان میں بنا یہ رمضان 27 شب کو بنایں تو یہ کبھی نہیں ٹوٹے گا یہ نہیں ہوگا تو جب یہ سنے میری سنے اگر 27 کی رمضان کو بنا تھا اللہ کا آپ کے پاس یہ توفہ تھا تو بنگلہ دیش آپ سے کیوں جدا ہوگا کیوں چھوٹا کیوں ٹکڑے ہوئے یہ لولی پاپ ہے یہ آپ کو دیتے رہیں گے اور آپ چوشتے رہیں گے اور سوتے رہیں گے اور کوئی بات نہیں بس مکھ سے بات اتنی سی ہے تمہیں کہتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھ لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھ لگی ہو تو ہماری چینل ضرور سبسکرائب کریں ملتا نئی ویڈیو میں کسی نئے ٹائب کے ساتھ تب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ